ہلو دوستو آپ کا سواگت ہے میڈیسن فومر چینل میں کیا آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہے آپ کا بچہ ریت کھاتا ہے جس کے کارن اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے اس کا وجن نہیں بڑھ رہا اس کا وجن کم ہوتے جا رہا ہے اسے بھوک نہیں لگتی تو آپ جانیں اس ویڈیو میں اس کی پوری جانکری اور ڈکٹ دوارہ اس ہمیں کون سی دوا دی جاتی ہے اس کے بارے میں اس دوا کے پرائز اس کی ڈوز تتھا اس کے سائٹ فٹ کے بارے میں ہندی میں آپ کا بچہ مٹی کیوں کھاتا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں مٹی میں کچھ منرل پائے جاتے ہیں جیسے کہ کچھ نیجپدار تھپائے جاتے ہیں جیسے کہ کیلشم مگنیشم اور آئیرن جب آپ کے بچے کے سریر میں کسی منرل کی کمی ہو جاتی ہے جیسے کہ کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تب آپ کا بچہ مٹی کھانے لگتا ہے مٹی کے ساتھ اس کے سریر میں کچھ بکٹیریا پدات بھی جاتے ہیں جس کے کارن اس کا وجن کم ہونے لگتا ہے اسے بھوک نہیں لگتی اس وقت ڈوکٹر دوارہ بچے کو جو دوا دی جاتی ہے وہ کیلشیم کی راتی ہے جس کے ساتھ ویٹامنڈ D3 بھی راتتا ہے اس کی پوپلر برینڈ کی بات کریں جو کہ آپ کو سانی سے کسی بھی میڈیکر سور سے مل جائے گا وہ راتی ہیں اوستو کیلشیم سیرپ تتھا کیلسیم ایکس سیرپ یہ اس کے ایک پوپلر برینڈ ہے اس کے پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو دو سو ایمل کی بوٹل ایک سو پچاس روپے سے لے کر ایک سو ستر روپے میں مل جائے گی ان سیرپ میں فلیور آتے ہیں جیسے کی مینگو فلیور اور اورنج فلیور جس سے بچہ اس سیرپ کو بہت اچھے سے لے لیتا ہے اگر آپ کا بچہ یہ سیرپ نہیں لیتا تو اس وقت اوستو کیلشیم ٹیلوٹ بھی آتی ہے جو کہ چویلے بر آتی ہے تو اس وقت ڈوکٹر دوارہ انہیں وہ ٹیلوٹ دی جاتی ہے اب ہم جانتے ہیں اس کی ڈوز کے بارے میں جیسے کی کوئی بچہ دو سال سے لے کر پانچ سال تک ہے تو اس وقت ڈوکٹر دوارہ انہیں 3.5 ایمل سے لے کر پانچ ایمل تک دن میں دو بر صبح اور شام یہ دوہ دی جاتی ہے یہ دوہ کھانا کھانے کے بعد دینی ہوتی ہے جب آپ یہ دوہ دیتے ہیں تو اس وقت آپ کو بچے کو پانی زیادہ پلانے کی صلاح ڈوکٹر دوارہ دی جاتی ہے اس دوہ کا دوریشن ٹائم ایک مہینے سے لے کر دو مہینے تک کہہ رہتا ہے پاندرہ دن میں بچہ مٹی کھانا چھوڑ دیتا ہے آپ کو یہ دوہ کم سے کم ایک سے دو مند تک دینی ہوتی ہے اس دوہ کے ساتھ آپ کو کس پوٹی میڈیسن دینی ہوتی ہے جیسے کہ جب بچہ مٹی کھاتا ہے تو اس کے پیٹے میں درد رہتا ہے اور بھوک نہیں لگتی تو اس وقت ڈوکٹر دوارہ دائی سائیکلومین والا سیرپ دی جاتا ہے تتھا البینڈا جول سیرپ دیا جاتا ہے اب ہم جانتے ہیں اگر کسی بچے کو اس دوہ کا سائیٹ فیکٹ ہوتا ہے تو وہ کیا رہتا ہے اس میں بچے کو نوزی ومٹی ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے تتھا کونسٹی پیشن ہو سکتی ہے اگر آپ کو بچے میں ان میں کوئی بھی سائیٹ فیکٹ دیکھے تو آپ یہ دوہ دینا اسے بند کر دیں اور اپنے ڈوکٹر سے جا کر ملیں یہ تھی پوری جانکاری اس دوہ کے بارے میں جب آپ کا بچہ مٹی تتھا ریت کھاتا ہے اگر جانکار اچھی لگی یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں اور مانے چینل کو سبسکرائب کریں اگلی بار پھر ملیں گے کچھ نئی جانکاری لے گے تھینکس ور واشنگ